تو سرکار کے دو سال پورا ہونے کے موقع پر مکہ منتری اشو گہلوت کی طرف سے پردیش کے قریب گیارہ لاکھ بیروزگاروں کو ریٹ ادھیاپک پاترتہ پریکشہ تیتھی کی گوشنا کر سوگات دی گئی ہے رپورٹ دکھاتے ہیں پچیس اپریل دوہزار اکیس کو آئیوجت ہونے والی اس پریکشہ کو لے کر لگاتار بیروزگاروں کے لیے راحت کا پٹارہ کھولا جا رہا ہے پہلے جہاں ویبھن ورگوں میں اترینڈ انکوں میں 5 سے 20 فیصدی تک راحت دینے کے آدھیش شاری کیے گئے وہیں اب ریٹ اور سناتک کے انکوں میں بھی ایک بڑی راحت دی جا رہی ہے ریٹ ادھیاپک پاترتہ پریکشہ میں اب انکوں کے ویٹیج میں بھی بڑی راحت دی گئی ہے ریٹ کے انتیم چین میں جہاں 90 فیصدی انکوں کا آدھار رہے گا تو وہیں سناتک کے انکوں کا آدھار 10 فیصدی کر دیا گیا ہے پہلے آیوجت ہوئی ریٹ پریکشہ میں یہ آدھار ریٹ پریکشہ کے 70 فیصدی اور سناتک کے 30 فیصدی انکوں کا آدھار ہوا کرتا تھا ریٹ میں پہلا جو پریورتن کیا گیا وہ تو کچھ سے ویکر سیکشن کو چھوٹ دی گئی ہے جو 60 پرسنٹ سے نیچے ہم نے جو ریشیو 70 اور 30 کا تھا پورو سرکار کے سمیں میں اس ریشی کو دوبارہ نیموں میں سنسودن کر کے اور 90 دس کا کیا گیا ہے کہ 90 پرسنٹ جو ریٹ کی ایکزام ہوگی اوشکے مانے جائیں گے اور 10 پرسنٹ ہمارا اوشکہ مانے جائیں گے لمبے سمیں سے سناتک کے انکوں کے آدھار کو کم کرنے کی مانگ کی جا رہی تھی انکوں کے نردھارن کو لکر سکشا منتری گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کا کہنا ہے کہ 31,000 پدوں پر لیول 1 اور لیول 2 کی پریخشہ 25 اپریل کو آیوجت کی جائے گی نیموں میں جو سنشودن کرنا تھا کر لیا گیا ہے کئی ورگوں میں او تین انکوں میں راحت دی ہے تو وہیں ریٹ کے انتیم سیلیکشن کے پیٹرن میں بدلاؤ کیا گیا جو انتیم چین ہوگا اس میں ریٹ کے 90 فیصدی اور اسناتک کے 10 فیصدی کے مارکس کے آدھار پر ہی چین ہوگا ساتھی NCET کے سیلیبس کے ساتھ ہی راجستان کی جانکاری کو زیادہ چھوڑنے کے تیاری کی جا رہی ہے جس سے سکشکوں کو راجستان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری ہو سکے لالت کمار زی میڈیا جائپور